بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تُو نے یہ گماں کیا کہ میں اپنے بندے کو کسی دوسرے کے خواب کو دوبانے کی وجہ سے نہیں پکڑوں گا پس اس کی تمام نیکییں اس سے لے لی جائیں گے اور دوسرے کو اس کی تمام نیکییں دے دی جائیں گے اور اگر اس کے پاس نیکی ناب ہوں گی تو اس دوسرے کے سارے گناہ اس کے سر پر ڈال دی جائیں گے کہ اگر آپ کسی سے کرس لیتے ہو لیکن دل میں یہ ارادہ ہے آپ کا کہ میں کچھ بھی ہو میں محنت کروں گا لیکن میں اس کا کرس واپس کر دوں گا اس میں آپ نہیں کر پاتے اور آپ کو نیت اچھی تھی اور آپ بیچ میں مر جاتے ہو خدا نخواستان تو اللہ پاک خود ادا کریں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کا کرس خود ادا کریں گے لیکن کوئی اس نیت سے لیتا ہے کہ آپ مجھے دے دے لیکن پھر میں دیکھتا ہوں اسے اور میں پھر دوں گا بھی نہیں پھر ایسے میں اللہ پاک بھی پکڑ لیتے ہیں اس انسان کو کیونکہ ہر کسی کی دور اللہ کے ہاتھ میں ہے میں کہتا ہوں ہماری ذات انسان کی ذات تو مچھلی سے بھی بدر ہے ایک کٹ پتلیوں کی طرح ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں وہ دین آنے والا ہے دیر نہیں اس دین میں جب سب کو مار دیا جائے گا سب کی جانوں کو کھینچ لیا جائے گا یقین مانے جنہیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف ایسی ہے جیسے کسی زندہ بکری کے جسم کے اپر سے کھال کھینچ لینا اور اس سے بھی زیادہ اس کی تکلیف ہے تو آپ بھی اس چیز کو سمجھیں اور کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ حق زیادتی نہ کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے چاہ رہی ہوں بہت پیارا بہت نایاب ہے اتوار کے دن کا یہ وظیفہ ہے جو شخص اتوار کے دن یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب وہ کامران رہے گا اس عمل کو آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں کسی بھی پریشانی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں عمل بہت مختصر ہے اس عمل کو کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دس سے پانچ منٹ سے دس منٹ لگیں گے لیکن اس کے فوائد بیشمار ہیں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے ہر اتوار کو یہ عمل کریں خواتین ان دنوں میں یہ عمل نہ کریں کسی بھی اہم مقصد کے لیے حصول کے لیے جس کی دولت کے لیے ملازمت کے لیے اور عبائے کے لیے دکان کے مطلب کہ کہہکوں کو بڑھانے کے لیے اس دن کے لیے اتوار کو یہ عمل کریں فجر کی نماز پڑھیں تین سو ساٹھ مرتبہ یا متین تین سو ساٹھ مرتبہ یا متین اوپڑھیں یا متین اوپڑھیں انشاءاللہ مقصد ہر مقصد کے حصول میں کامیابی ہوگی وہ کام کر ڈالیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اگر آپ صبح کے پڑھ کے اتوار کو صرف اپنی دکان پر جا کے پھوک مارتے ہیں یا اپنے اس جگہ پر اپنے گھر میں پھوک مار دیتے ہیں تم کرتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اس گھر میری اس کی برکت ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے اور بہت پیارا وظیفہ ہے اس بہن کو اجازتیں اگر کوئی بات پسند نہیں آتی تم معافی چاہتی ہوں میں خود گناہوں کا گتلا ہوں مجھے خود نہیں پتا میرے خود کے گناہ کتنے ہیں بس آپ لوگوں کی اتنی سی دعا چاہیے کہ میری حق میں تھوڑی سی دعا کیا کریں کہ شاید مجھے آپ کی کسی ایک بہن بھائی کی دعا لگتے اجازتیں اتنا خیال رکھیں گا اللہ